Hey guys welcome back to movies world آج کس ویڈیو میں ہم کا اور کرنے والے ہیں کچھ بہترین best animated movies کو اس سے پہلے بھی ہم نے اس پر دو ویڈیوز بنائی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اور دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا لنک میں نیچے description میں دے دوں گا آپ چاہو تو اسے دیکھ سکتے ہو تو بینہ کس دیری کے اپنے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں ہماری 5 مووی ہے back to the outback یہ مووی ایتی 2012 میں جو کی animation adventure comedy پر بیس مووی ہے اس مووی میں کہانی دکھائی گئی ہے کچھ zoo animals کی جو کی اسٹیلیا کے ایک zoo میں رہتے ہیں پر انہیں دیکھنے آنے والے humans کو وہ monster لگتے ہیں جو کی انہیں دیکھنے میں ہی ٹرابنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے شکل ہی ایسی ہوتی ہے پر وہ animals دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں اب وہ یہ decide کرتے ہیں کہ وہ اس zoo سے بھاگ جائیں گے اور کسی جنگل میں رہیں گے کیونکہ یہ zoo ان کے لیے نہیں ہے اب آخر کار وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں اور اس دوران کیا کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ آپ اس مووو میں خود دیکھیں جسے ایم ڈی وی پر ریٹنگ ملی ہے 6.6 out of 10 کی جسے آپ ہنڈی لینگوی جو نیٹ فلکس پر دیکھ سکتے ہو پر یہ نیکس مووی ہے The Boss Baby Family Business یہ مووی ہے کی دو جاری کس میں جو کی اینیمیشن کومیڈی فیملی مووی ہے یہ باؤس بیوی سیریز کا سیکنڈ پارٹ ہے اس مووی میں کہانی دکھائے گئی ہے انہی دو بھائیوں کی جو کی پہلے مووی میں دکھائے گئے تھے پر اب وہ بڑے ہو چکے ہیں ان کی فیملی ہے اور دونوں اپنے کاموں میں ویزی رہتے ہیں پر ان دونوں کو ایک دن یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا جو بڑا بھائی ہے اس کی بیٹی ایک باؤس بیوی ہے وہ ایک نورمال بچی نہیں ہے اور وہ ان دونوں کو پھر سے ایک بار بچہ بنا دیتی ہے اور لے جاتی ہے اپنے ساتھ ایک مشن پر تاکی وہ ایک بار فیر سے دنیا کو بچا سکے کیونکہ دنیا اس بار فیر سے خطرے میں ہے اب آگے کیا ہوتا ہے وہ آپ اس مووی میں خود دیکھیں جسے ایم ڈیو پر ریٹنگ ملی ہے 5.9 آٹ آف ٹین کی یہ ہندی لائنگوج میں آویلبل ہے اس کے دونوں کو دونوں پارٹ سے ہندی لائنگوج میں آویلبل ہے ماری نیکس مووی ہے ہوتل ٹرانسلوینیا ٹرانسفورمینیا یہ مووی ہے ہی تھی 2022 میں جو کی انیمیشن ایڈرینچر کامیڈی مووی ہے اس مووی کے اب تک چار پارٹ ساتھ چکے ہیں جس میں سے یہ اس کا فورتھ پارٹ ہے جس میں کہانی دکھائی گئی ہے ڈریکولا فیملی کی جو کی ہوتل ٹرانسلوینیا میں رہتے ہیں پر ایک دن ویل ہیلسنگ کے ایک نئے انیونشن کی وجہ سے جو مونسٹر ہوتے ہیں وہ انسان بن جاتے ہیں اور جو انسان ہوتے ہیں وہ مونسٹر میں کنبورٹ ہو جاتے ہیں اب انہیں واپس سے اپنی پہلی والی باڈی میں جانے کے لیے ایک سٹون کی ضرورت ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے وہ سب نکل پڑتے ہیں ایک ایڈوینچر سے بھری سفر میں اب آگے کیا ہوتا ہے وہ آپ اس موووی میں خود دیکھئی جسے ایڈوی پر ریٹنگ ملے 6.1 out of 10 کی یہ سب ایک سب بھی موووی آپ کو ہندی لینگوی جو آبیلبل ملے گی اور یہ نیکس موووی ہے انسانٹو یہ موووی آئی تھی 2021 میں جو کی انیمیشن ایڈونچر فیملی موووی ہے اس موووی میں کہانی دکھائی گئی ہے میٹریگل فیملی کی جو کی ایک ایسے گھر میں رہتی ہے جو کی ایک جادوی گھر ہے اور اس گھر میں رہ رہے ہیں سب ہی لوگوں کے پاس کچھ خاص طرح کے میجگل پاورس ہوتی ہیں پر اس موووی کے مین کریکٹر کے پاس کوئی بھی پاورس نہیں ہوتی ایسے میں اس لڑکی کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے فیملی میمبرز کے میجگل پاورس دیری دیری کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں اب وہ لڑکی جس کے پاس کوئی بھی پاورس نہیں ہوتی ہے کہ وہ یہ جمہداری لیتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی شکتیوں کو واپس لے کر آئے گی اب لاس تک وہ اپنے گھر کی شکتیوں کو واپس لے کر آ پاتے ہیں اور نہیں ہے یہ آپ کوئی اس موووی کے اندر دیکھنا ہے جسے ایم ڈیو پر ریٹنگ ملی ہے 7.3 out of 10 کی ہماری فارس مووی ہے The Incredible یہ مووی ہے تھی 2004 میں جو کی اینیمیشن ایکشن کامیڈی مووی ہے اس مووی میں کہانی دکھائی گئی ہے ایک سوپر ہیرو فیملی کی جس کے ہر ایک میمبر کے پاس کوئی نہ کوئی سوپر پاورس ہوتی ہیں اور یہ لوگ اپنی ایڈنٹیٹی کو چھپا کے اپنی شہر کو خطرناک دشمنوں سے بچانے کا کام کرتے ہیں اس مووی کے اب تک دو پارس آ چکے ہیں اور دونوں کے دونوں ہندی لینگیجویں اویلیبل ہیں اس مووی نے بیسٹ اینیمیٹیڈ فیچر اور بیسٹ ساؤنڈ ایڈیٹنگ کے لیے آسکر جیتے ہیں تو اسے بلکل بھی مس مت کریے گا اس مووی کو ایم ڈیو پر ریٹنگ ملی ہے 8.0 out of 10 کی یہ ایک بہت ہی امیزنگ مووی ہے جو کی آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی guys i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مارے اس ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا ساتھ میں بیل آئکن کو آر پر پر پرس کریے گا تب تک آپ اس ویڈیو کو انجوائی کریے اس ویڈیو میں دیکھیں موویز کو انجوائی کریے میں ملتا ہوں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی and take care